موسیقی ہیلو ایبری ورن ویلکم بیک ٹو مائی کچن کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیلیت سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ہے آپ کی دعاوں سے تو جناب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت جلدی کا لنچ تو ایک طرف میں بنانے جا رہی ہوں کچھڑی بنانے تو لگے تھے ہم بونگل لیکن ہمارا مائن چینج ہو گیا تو ہم آگئے کچھڑی کی طرف تو اس کے لیے جناب میں نے لے لیا ہے گھی گھی میں ڈالا میں نے زیرا بلیک پیپر ہول بلیک پیپر جو ہوتے ہیں وہ ڈالے ہیں میں نے اس میں ڈال دیا ہے کاجو اور ہری میرچ اور لال میرچ اور پیاز سب چیزیں آپ نے ایک ہی ساتھ ڈال کے ان کو ہلکا سا فرائی کر لینا ہے جو ہلکا سا کیشو نٹس جو ہے وہ ہلکے سے براؤن کلر آ جائے تو آپ نے اس میں کیا کرنا ہے ہلدی ڈالنی ہے نمک ڈالنا ہے اور پانی ڈال دینا ہے بہت ایسی کھچڑی ہے اور بہت مسے کی بنتی ہے اس کے ساتھ میں بنانے جا رہی ہوں جی چکن کا سالن اور چکن کے سالن میں ایک ٹویسٹ ہے وہ کیا ٹویسٹ ہے وہ آپ کو پتا چلے گا لاسٹ میں اس کے لیے آپ کو ویڈیو دیکھنے پڑیں گی لاسٹ تک تو یہاں لیلیا ہے جی میں نے آئل آئل میں ڈال دیا ہے میں نے دو میڈیم کا ٹیوی پیاز ساتھ ہی میں نے ڈال دی ہے ہری برشی اور ساتھ ہی کھچڑی کا پانی جو ہے وہ بوائل ہو چکا ہے اور اس میں میں نے دال اور جو رائس تھے وہ بھکوکے رکھے ہوئے تھے وہ ڈال دیئے ہیں پیاز جو بھلکے سے فرائی ہو جائے تو آپ نے چکن کی ساتھ ہی اس میں گھٹاوہ مسالہ ڈال دینا ہے ادرک لسن ہری برش کا اور نمک آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے تاکہ ہم ترکے میں بھی استعمال کر سکیں موسیقی چکن کا پانی جو اچھے سے ڈرائی ہو جائے چکن جو ہے وہ آئل چھوڑ دے اس ٹیج پہ آپ نے جو دوسرے مسالے ہیں حلدی لال مرچی اور نمک ڈالنا ہے نمک آپ نے تھوڑا سا شروع میں ڈالنا ہے تھوڑا سا آپ بات میں ڈالیں گے آپ نے ایک ہی ساتھ نمک نہیں ڈالنا مسالے ڈالتے وقت آپ نے خیال رکھنا ہے کہ لاش میں ہم نے جو اس میں تڑکہ لگانا ہے اس میں بھی تھوڑے تھوڑے مسالے ڈ ہوں گے تو مسالے آپ نے نورمل رکھنے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے ایک ہی ساتھ میں مسالے ڈال دینے ہیں مسالے ڈالنا ہے مسالے ڈالنے کے لئے مسالے ڈالنا ہے مسالے ڈالنے کے لئے کہ ٹھیکنٹ جب اچھے سے بھن جائے اس کی اچھی خوشبو آنے لگے تو آپ نے اس میں پانی ڈال دینا ہے اب پانی آپ پہ ریکھن کرتا ہے آپ نے کتنا پانی رکھنا ہے کتنی غریبی رکھنی ہے اس کی اس حساب سے آپ نے اس میں پانی ڈال دینا ہے تو جناب ایسا تو ہوں ہی نہیں سکتا کہ ہمارے گھر کھچڑی بنے اور اس کے ساتھ فریئی کیوی چیزیں نہ ہوں ناممکن سے بات ہے تو ہم یہاں پہ فریئی کرنے لگے تھے بینگن بینگن کو ہم کیسے فریئی کرتے ہیں اس میں ہم نے لگایا ہے صرف لال مرچی حلدی اور نمک اور ساتھ ہی دیکھیں ہماری کھچڑی بھی ریڈی ہو چکی ہے ساتھ ہی ہمارا سالن بھی بن رہا ہے کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ ایک کی ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ سارے کام ایک کی ساتھ ختم کر کے پھر کچن سے باہر جائیں تو سودھی اور میں یہاں یاد کر رہے تھے کاکو کو پہلے جب ہمیں کٹھے رہتے تھے تو وہ اکثر فریڈے کو میں ہی فرمائش کرتی تھی اس سے کہ کھاکو کھچڑی بناتے ہیں اور پھر وہ کھچڑی کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح بینگن فریڈ کرتی تھی آلو فریڈ کرتی تھی تو ہم بس کھانا بناتے بناتے اسے بھی بہت یاد کر رہے تھے اور گزرے دنوں کو بھی بہت یاد کر رہے تھے ہم اسی میتھڑ سے ہم آلو بھی فریڈ کرتے ہیں آلو کو ہم نے کیوبز میں کٹ کر لیا اسے بھی حلدی نمک اور لال مرشی لگا کے رکھ دیا اور تھوڑی دیر بعد بس اسے فریڈ کر لیا ہلکا سا آئل ڈال کے ہائی فلیم پہ آپ نے گولڈن براؤن کرنا ہے تاکہ تھوڑے سے کرسپی ہو جائے یہاں انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور آتی ہے ہماری تڑکے کی باری تو یہاں جناب میں نے لے لیا ہے دو چمچ دو کھانے کے چمچ آٹا جی ہاں بالکل ٹھیک سنا آپ نے آٹا لیا ہے میں نے میں نے اسے ہلکا سا فریڈ کر لیا ہے براؤن ہو جائے تو آپ نے اسے اس میں آئل ڈال دینا ہے آئل ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں ہلدی لال مرچ اور نمک ڈال کے آپ نے اسے پانچ منٹ تک کے لیے لو فلیم پہ آپ نے اسے پکا رہا ہے بس جب یہ تھوڑا سا خوشبو آ جائے اس کی یا تھوڑا سا ببلز آنے لگیں اس میں تو آپ نے اس کا تڑکہ جو ہے وہ چکن کے سالن میں لگا دینا ہے اور اگر مزہ نہ آئے تو پیسے واپس بہت مزے کی گریوی بنتی ہے بلکل تھک نہیں ہوتی ہے اور بلکل کھانے والے کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ نے اس میں آٹے کا تڑکہ لگایا ہے لیکن آپ نے اس کو اچھے سے فری کرنا ہے تاکہ اس میں آٹے کا بلکل ٹیسٹ نہ آئے بلکل کچھاپن نہ آئے اس میں تو یہ تھا جی ہمارا چکن کے سالن کا ٹویسٹ جو آج آپ تک بھی پہن چکا ہے آپ بھی اس طرح اگر آپ نے کبھی ٹرائے نہیں کیا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسا بنا اور لاس میں ہم نے اس میں ڈالا ہے تھے سارا ادھرک اور ہرا دھنیا ہرا دھنیا تو کہنے کے کھانے کی رونک ہوتی ہے اگر ہمارے کھانوں میں نظر نہ آئے تو ہمیں لگتا ہے جیسے کھانا تو مزے کا بنا ہی نہیں تو جناب میں جا رہی ہوں کھانا انجائے کرنے کے لیے ہمارا کھانا رینی ہے یہاں پہ تو امید ہے آپ کو آج کی ریسپیز اچھی لگی ہوں گی اگر اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آپ سے روپسٹ کروں گی کہ اگر چکن کا سالن آپ نے اس طرح سے کبھی نہیں بنایا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ڈیسٹی بنتا ہے اور بہت ڈیفرنٹ ڈیسٹ ہوتا ہے اس کا تو ہم جلتے ہیں کھانا انجائے کرنے کے لیے آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی